بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارا سبجیکٹ ہے آج کا ویلاغ کینسر کے دوران غزائی تحفظ کینسر کے دوران غزائی تحفظ یہ ہمارا ہیڈنگ ہے گھر دیکھ بھال اور تامن غزائیت کینسر کے دوران غزائی تحفظ یہ ہماری ہیڈنگز ہے جب مریض کا مدافعتی نظام کینسر اور علاج سے کمزور ہوتا ہے تو جسم میں بکٹیریا پیراسائٹس یا وائرس کے خلاف کم دفع ہوتا ہے جو کھانے میں پائے جا سکتے ہیں کھانے اور مشروبات میں موجود جراسین بعض اوقات میدے یعنی جی آئی کی نالی کی بیماری یا انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں اس قسم کی بیماری کو غزائی بیماری یا فوٹ پوائزننگ کہا جاتا ہے غزائی بیماری کی علامات غزائی بیماری کی علامات کون کون سی ہیں غزائی بیماری کی عام علامات میدے کے وائرس کی علامات سے ملتی جلتی ہیں ان میں شامل ہیں دست پیڑ میں درد یا شدید درد متلی اور کیہ ہونا بخار سردی سردرد پٹھونا درد اور کنزوری زیادت لوگ انفیکشن کے بعد پہلے تو دنوں کے اندر بیمار ہونے لگتے ہیں تاہم غزائی بیماری کی علامات چند گھنٹوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں یا ظاہر ہونے سے پہلے ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ وقت لے سکتی ہیں اگر غزائی بیماری کا شبہ ہو تو نگہ داشتیم کو مطلع کر دیں سیال چیزیں زیادہ مقدار میں پیئیں اگر ممکن ہو تو مشکوک خوراک اور پیکنگ کا سمان رکھیں نگہ داشت والی ٹیم اس کا جائزہ اس کو لینا چاہیے اگر مشکوک کھانا کسی ریسٹوران یا دیگر عوامی جگہ پر کھایا گیا تھا تو مقامی محکمہ صحت سے رابط کریں اس سے دوسری لوگوں کو بیمار ہونے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے غزائی بیماری سے بچنے کے طریقے بنیادی اقدامات بیماریوں کو کھانے سے روکنے میں مدد کر سکتے ہیں اگر مریض کا مدافعتی نظام کمزور ہو تو یہ خاص طور پر اہم ہے نگہ داشتی ٹیم اہل خانہ کو دیگر غزائی تحفظ کے اقدامات جاننے میں مدد کر سکتی ہے غزاؤں سے بیماری سے بچنے کے طریقوں میں شامل ہیں کیا چیز کھانے کو ٹھیک سے سنبھالیں کراہ سالوبگی سے گریز کریں کھانا اچھی طرح پکائیں اوشیار کی طرح خریدیں باہر کھانے 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 وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں ناظرین اس کے بعد ہے کھانے کو ٹھیک سے سنبھالیں یعنی کھانے کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کا خیال لکھنا کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کے امکانات کو کم کرنے کی کلید ہے غزائی بیماری اکثر اس وقت شنو ہوتی ہے جب غزائیں صحیح طریقے سے دھوئی یا زخیرہ نہیں کی جاتی گرم سابن والے پانے سے ہاتھ دھوئیں کھانا تیار کرنے سے پہلے اور بعد دونوں صورت میں ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے ہمیشہ دھوئیں مناسب درجہ احرات برقرار رکھیں گرم غزاؤں کو چالیس ڈگری فورن ہائٹ سے زیادہ کم اور ٹھنڈی غزاؤں کو چالیس ڈگری فورن ہیٹ سے زیادہ ٹھنڈہ رکھیں کھانے کو کمرے کی درجہ حرارت پر ایک گھنڈے سے زیادہ نہ چھوڑیں مائیکرو ویو ویوز یا فریج میں گوشت مچھلی یا مرگی پگلائیں ٹرپس پکڑنے کے لیے ڈش کا استعمال کریں پگلی ہوئی غزائیں فوری طور پر استعمال کریں اور انہیں دوبارہ منجمت نہ کریں خراب ہونے والی غزائیں ناپاک ناپائیدار خریدنے یا تیار کرنے کے دو گھنٹے کے اندر فریج میں رکھ دیں پھل اور سبزیوں کو چھیلنے یا کٹنے سے پہلے اچھی طرح دھولیں پتے دار سبزیوں کے پتوں کو انفرادی طور پر بہتے ہوئے پانی کے نیچے دھویں کسی بھی گندگی کو صاف اسکریبر سے دھولیں پیک شدہ سلاد اور دیگر شدہ مصنوعات کو دھولیں جو پہلے سے دھولیں دھوئے گئے کے طور پر نشان زد ہوں سبزیوں سے پرہیز کریں کہ پتلی یا ڈھیلی نظر آتی ہے گروسری کی دکان پر پہلے ہی کاٹ دیا گیا ہے دیگر دربے میں بند کھانے کی چیزوں کو کھولنے سے پہلے سابر اور پانی سے دھولیں کچھی سبزیوں کے انکرت سے پرہیز کریں کسی برتن سے کھانا کبھی نہ چکھیں جو کھانے میں دوبارہ ملانے یا پیش کرنے کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے پھٹے ہوئے کھولوں کے ساتھ انڈے پھینک دیں ایسی غزائیں نہ کھائیں جو عجیب لگتی ہوں انشان اللہ باقی نیکسٹ ویلاغ آپ کی شنر میں پیش کیا جائے گا